سلامی سلامی ابباس بن علی چار بھائی تو پہلے سر اڑا کے گئے پانچوہ حسین کا سر اڑا ہے حسن کے بیٹے قاسم عبداللہ ابوبکر بن حسن تینوں کے سر نیزے پہ اپنے بیٹے علی الاخبر علی الاسغر عبداللہ بن حسین تینوں کے سر نیزے پہ مسلم بن عقیل کے دو بیٹے عبداللہ عبدالرحمن دونوں کے سر نیزے پہ عبداللہ بن جعفر کے دو بیٹے عون اور محمد دونوں کے سر نیزے پہ مسلم بن عقیل کے بیٹے موسیٰ یحیٰ چعفر عثمان چاروں کے سر نیزے پہ یہ اہل بیت کے سر کٹ کٹ کے نیزے پہ جا کر تم ریڈنگ والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کے لیے دھوکہ نہ دینا جھوٹ نہ بولنا کاغذات بنانے کے لیے ہمارے پاکستانی انڈین کتنا جھوٹ بول رہے ہیں کتنے دھوکے کر رہے ہیں کتنی آنکھی لڑکیوں سے فراڈ کی پیپر شادیاں کر کے کاغذات بنانا چاہتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں مسلمان جان کے سعودے کرتا ہے آخر سامنے ہے بریٹش پاسپورٹ ملنے سے جنت نہیں ملے گی اللہ کے راضی ہونے سے جنت ملے گی روٹی شرف برطانی اگر تمہارے پاس کاغذات نہیں ہے میں تمہیں نصیت کرتا ہوں دھوکہ نہ دو پاپس چلے جاؤ اپنے دیس چلے جاؤ اللہ رزق وہاں بھی دے گا جو چونٹیوں کو نہیں بھولتا تمہیں بھول جائے گا خنزیر جیسے ناپاک جانور کو نہیں بھولتا تمہیں بھول جائے گا سامپ کو کھلاتا ہے تمہیں بھول جائے گا بچھو کو کھلاتا ہے تمہیں بھول جائے گا مسلمان ظلم نہیں کرتا مسلمان حیرہ پھیری نہیں کرتا جان کے سودے کرتا ہے ایمان بچا کر یہ کہانی ہر سال چڑھتا ہے ہمارا سال رونے سے شروع ہوتا ہے یکم محرم کو حضرت عمر قبر میں جا رہے ہیں اور دس محرم کو اہل بیعت کے سر نیزوں پر چڑھ رہے ہیں جب کوفی لشکر نے بچیوں کو پکڑا اور گھسیٹا تو حضرت زینب نے پیچھے پڑھ کے دیکھ تو سب کے سر کٹے ہوئے نیزوں پر چڑھ رہے تھے اور جسم بغیر سر کے مٹی میں تھے تو حضرت زینب نے فرمایا وا محمد اے محمد یا رسول اللہ اے ہمارے دادا نانا او تو سیاج حسین کی بارات ہے حضرت حسین بالعراب مزمن بالدما مقطع العذا آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہو رہے ہیں کہاں سے بنوایا اپنے ہی لہو کی تاروں سے بنوایا ہے آج اس نے سہرے سجائے ہوئے یہ سہرے کہاں سے لیے کونسی پھولوں کی دکا نہیں اپنی بوٹیوں کے سہرے بنائے گئے ہیں اولادوں کا سبایا بناتوں کا سبایا آج آپ کی بیٹیاں قید میں دریتوں کا مقتلہ اولاد آپ کی یہ زبہ ہو کے نیزوں پہ چڑھ چکی ہے تصفی علیہ الریاح کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تو ہوا نے مٹی اڑا کے ان کو اپنا کفن پہنا دیا ہے یا اپنی تاریخ کو آگ لگا دو اللہ کی جنت کو آگ لگا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو کربلاؤں میں سر دینے والوں کو پاگلپن کا فتوہ دے دو یزید شمر ابن زیاد کو اپنے ہیرو بنا لو پھر جاؤ جو مرضی کرو شرابیں بیچو سور بیچو دھوکے دو فراد کرو جو مرضی کرو لیکن اگر تم اللہ کی جنت کو آگ نہیں لگو اللہ کی جہنم کو نہیں بجھا سکتے کربلاؤں کے شہدار کو پاگل نہیں قرار دے سکتے یزید شمر جیسوں کو تم ہیرو قرار نہیں دے سکتے تو کیوں اس راستے پر چلتے ہو جس کے آگے شمر کھڑا ہوا ہے کیوں نے اس راستے پر چلتے جس کے حق حسین کھڑا ہوا ہے ابو بکر عمر عثمان اور علی کھڑے ہو کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے کیا مال بنانا ہی سب کچھ ہے موسیقا 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 موسیقی